اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں ناتخن سیدہ بی بی ویورز کیسے ہیں آپ سب مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ سب خوش رہیے اور دوسروں کو بھی خوش رکھئے پلیز سبسکرائب کر دیں ہمارا چینل سیدہ ٹی وی اور آپ بیل کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نیو اور فریش ویڈیوز کی نوٹفیکشنز آپ تک بہت جائیں رشتے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمارے لیے نعمت ہیں مگر کچھ لوگ ان رشتوں کی قدر نہیں کرتے ہیں میرے پیارے ویورز آج کی یہ ویڈیو ایک سبہ کاموس واقعہ ہے ایک بڑی بہن نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تو اس کے ساتھ کیا ہوا اور ہماری اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو اپنے گھر کے بڑے بہن بھائی ہیں وہ ہر وقت اپنے سے چھوٹوں کو ڈاڑے نہیں بلکہ پیار اور محبت سے ان کے ساتھ پیش آئیں اس ویڈیو کو آپ شروع سے آخر تک ضرور دیکھے گا آئیے چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف یہ کہانی گھومتی ہے تین بہن بھائیوں کی گرد جن میں سب سے بہت بہن کا نام تھا سبہ پھر تھا ان کا بھائی ساتھ اور سب سے چھوٹی بہن کا نام تھا ہمنا اور یہ اپنے دونوں بہن بھائیوں سے کافی چھوٹی تھی سبہ جو کہ اپنے والدین کی پہلی بہتی تھی اور بہت ساری دعاوں کے بعد وہ پیدا ہوئی تھی تو اس کے والدین اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے اور اس کو اس بات کا بہت غرور تھا کہ میں گھر میں سب سے بڑی ہوں ان کی امی بھی انہیں یہی نصیحت کر دی کہ سبہ آپ کی آپی ہیں اس کی بات مانا کرو اب چاہر چھوٹوں کو کتنا مرا لگے وہ اپنی امی کی بات ماننے پر مجبور تھے اس بات کا نقصان یہ ہوا کہ سبہ کی عادتیں بگڑنے لگیں پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ سب لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے سبہ کو یاد آگئے کہ اس کو اپنا پریکٹیکل کے کام کرنا ہے تو اس نے ہمنا سے کہا ذرا بھا کر جاؤ اور میرا پریکٹیکل جنرل لے کر آؤ ہمنا نے چڑھ کر کہا او فو آپی میرا فیورٹ پرگرام چل رہا ہے اس وقت اور بہت مزیدار سین اس وقت آنے والا ہے وہ مس ہو جائے گا تو سبہ نے غصے میں کہا جاتی ہو یا نہیں یا لگاؤں ابھی ایک تھپڑ ہمنا شکلے بنانے لگی تو اس نے کہا کہ ابھی میں تمہاری شکایت لگاتی ہوں امی سے کہ تم بہت بہت تمیز ہو گئی ہو امی کا نام سن کر ہمنا اٹھی اور اس نے پریکٹیکل جنرل آ کر سبہ کو دے دیا مگر اس کا فیورٹ سین اس وقت نکل چکا تھا وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی امی جب بھی کوئی کام کرنے کو کہتی تو سبہ فوراں کہتی کہ امی آپ ہمنا سے کروالیں اور ان کی امی نے کبھی بھی سبہ کو نہیں ٹوکا بلکہ وہ الٹا ہمنا سے ہی کہتی کہ بیٹا کوئی بات نہیں بڑی بہن ہے تم ہی کر دو یہ کام بھائی بھی اپنی بڑی بہن کے روئے سے بہت پریشان تھا تو وہ اپنا زیادہ تر وقت باہر اپنے دوستوں میں گزارتا تھا مگر چھوٹی بہن کو تو سبہ نے کبھی اپنے قریب کیا ہی نہیں کبھی اگر وہ بہن روئی تو اس نے آ کر اس کو چپ نہیں کرایا نہ اپنے گلے سے لگایا سبہ کا روئیے چھوٹوں کے ساتھ بچ سے بتر ہوتا چلا جا رہا تھا وہ اپنا پورا غصہ اپنی ارٹیشن اپنی چھوٹی بہن پر نکالتی تھی نتیجہ یہ ہوا کہ چھوٹی بہن نے اپنی بڑی بہن سے بات کرنا بند کر دی امی اپنے کاموں میں اتنی مصروف رہتی تھی کہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں کہ رشتے رشتوں سے دور ہو چکے ہیں دونوں بہن بھائی اب بڑے ہو چکے تھے اور انہیں اپنی بہن کی یہ باتیں برداشت نہیں ہوتی تھی سعاد کو باہر ملک میں جوب مل گئی تو وہ وہاں چلا گیا ہمنا بیزار ہو چکی تھی سبہ کے ان روئیوں سے تو اس نے بھائی سے کہا کہ مجھے بھی وہاں بلالو تو سعاد نے اس کے لیے ویزا پھیج دیا تو یوں ہمنا بھی ابرارڈ چلے گئی اور دونوں بہن بھائی وہاں مل جل کر خوشی سے رہنے لگے سبہ کی بتعمیزی اتھر تک بڑھ چکی تھی کہ اب اس کی زبان امی کے سامنے بھی چل رہی تھی امی کو پھر احساس ہوا کہ انہوں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے چھوٹوں کو وہ ٹوکتی رہی پر اپنی بڑی بیٹی کو انہوں نے کچھ نہ سکھایا سبہ کے لیے ایک رشتہ آیا جو ان کے والدین نے قبول کر لیا اور سبہ بھی اس رشتے پر راضی تھی اس وقت تو وہ لڑکا بہت اچھا تھا پر شادی ہونے کے بعد اس نے اپنا رنگ دکھانا شروع کیا وہ سبہ سے زیادہ مغرور اور بتتمیز تھا اس کا شہر اس پر بہت ظلم کرتا تھا پر اب وہ کس سے کہتی اگر وہ اپنے بہنوائیوں کو اپنے قریب رکھتی تو آج یہی رشتے اس کے کام آتے امی بابا کو سعاد اور حمنا اپنے باز بلا چکے تھے اور وہ وہاں پر بہت خوشی سے رہ رہے تھے سعاد اور حمنا اب اپنی بہن سے ملنا نہیں چاہتے تھے اور یہ پیارے رشتے جو سبہ نے اپنی زبان کی وجہ سے دور کر لیے تھے اس کے ساتھ اب نہیں تھے وہ بڑے جو اپنے لہجوں کو اپنی زبانوں کو اپنے چھوٹوں کے ساتھ نرم نہیں کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ان کو اس کا صلاح بہت اچھا ملے تو ایسا ناممکن ہے آپ جو بوئیں گے وہی کاتیں گے بڑوں کو بڑا بن کے ہی رہنا چاہیے تو آپ کو عزت بھی ملے گی احترام بھی ملے گا ویورز کیسی لگی آج کی ویڈیو آپ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اتنا شیئر کیجئے تاکہ گھر کے بڑے بنوائی یہ بات سیکھ جائیں کہ ان کو اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ کتنی پیار اور محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے اور اگر آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کرتے ہیں تو ہمیں بہت خوشی ہوگی اپنے پیارے پیارے کامنٹس ہمیں کیجئے آپ اسکرین پر موجود ان ویڈیوز کو بھی دیکھ سکتے ہیں میرے ایف بی اوفیشل پیج بھی ہیں ناتما صحیح طبیبی کے نام سے اس کو بھی جوائن کر لیجئے جزاک اللہ خیر روح